اس لیے کہ ہم کوئی زکاة کے بدولت نہیں آپ نے اچھا کام کیا تین سو ستر ہٹا دیا لیکن دم ہے تو تین سو ستر کے بعد تین سو اکہتر ہے اس کو بھی ہٹا دیجئے تم مرد مانو لیکن ہمارے بچوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ تین سو اکہتر ہے کیا ہے کیا تین سو اکہتر تو سنو تین سو اکہتر ا تین سو اکہتر ب تین سو اکہتر س تین سو اکہتر د یہ بھی بن گیا اس طرح سے یہ سب ایک ساتھ ہمارے دیش کا دو جھنڈہ ہوگا کی ایک ارے بولو نا زور سے بولو زور سے بولو چودہ اگست کو ہمارا ہی دیش کا حصہ ہے نا ناغالین چودہ اگست کو ہی اس نے اپنا جھنڈہ پہر آیا ہے ہمت ہے ہے ہمت نہیں اس لئے ہم آپ سے اپیل کریں گے مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا مکان بنو چھپر میں جی لو بند کرو بارات لے جانا مسجدوں میں نکاح کر دو کیا بات ہے کیا پہغام ہے مت پڑھ یا گاڑی خریدو کام چلا لیں بھر کا چلو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو جس دن تیرے بیٹوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم آ جائے گا نا اس دن تیرے بیٹے زمانے سے بھیق نہیں مانگیں گے قلم کی نوک سے اپنا حصہ بانٹ لیں گے کیا بات ہے بے شکھاک ہے اس لیے یہ جو نوجوان پارٹی لوگ ہیں صرف جلسہ کر دینے سے کام نہیں جلے گا پورے گاؤں کے سارے نوجوان سر جوڑ کر بیٹھو سال میں پانچ جلسہ مت کرو ایک کرو ایک صرف ایک سب جوان مل کر سب بزرگ مل کر صرف ایک جلسہ کرو اور پیسے بچا کر اعلان کر دو اپنی آبادی میں کہ جو بچہ میرے گاؤں کا ہائی سکول میں نائنٹی پلس نمبر لائے گا اگر اس کے والد نے ہی پڑھائیں گے تو ہماری کمیٹی اس کو آخری سانس تک پڑھائیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پیغام ہے کیا سانس یہ دہریک چلاو اور انشاءاللہ اسی قومی اتحاد مورچہ کے بائینر تلے مولانا مشاہد ابھی مفتی اکرام صاحب زمین کا چندہ مانگا ہوں زمین کا پانچ اکڑ زمین ملی ہم کو کٹھا نہیں اکڑ جیسے ہی پلاموں کے پانکی میں کھڑا ہوا میں نے کہا ہم کو زمین چاہیے زمین دو اللہ نے دولت نہیں دی ہے لیکن میرے رب نے بھروسہ بہت دیا ہے اور وہی تیرے بلیابی کی پونجی ہے حضرت دیکھتے دیکھتے پانچ اکڑ اہا سبحان اللہ ام پاوہ انڈیا ایک ہم نے ٹرسٹ بنوائی تھی ریٹائیڈ آئی ایس ریٹائیڈ آئی پی ایس ریٹائیڈ ججز کی پہلی ستمبر کو انشاءاللہ نرسری سے لے کر ہائی ایڈیوکیشن تک کی کولیج کی بنیاد ڈالنا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ لمبا پلان ہے لمبا پروجیکٹ ہے پہلی تاریخ کو ہم اپنے مدارش کے آساتذہ سے بنتی کریں گے آج بھی آپ کے مدرزے کی چٹائی میں بہت دم ہے بہت دم ہے تھوڑی سی مخلص ہو کر کے محنت کی ضرورت ہے بے شک صرف حافظ بنا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف ناتر اٹوا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے صرف مقرر بنا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ آپ تھوڑی سی آگے بڑھئے دینیات قرآن حدیث تفسیر فقہ فلسفہ منطق کے ساتھ ساتھ ہسٹری سائنس جغرافی میت انگلیس ہندی سنسکری سال میں پچیس مت پیدا کیجئے پانچ کیجئے ہر سال مت کیجئے پانچ سال کے بعد ہی کیجئے لیکن ایسا نر پیدا کیجئے کہ ایک تنہا بھاری پڑ جائے ہزاروں پر بے شک ضرورت اس بات کی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اداری شریعہ سے ایک نساب تیار کر آیا اور اسے نساب کو اپروپٹ کر آیا ہے سبی ایسی بورٹ سے زندہ رہ گئے حضرت تو دو سال کے بعد ہم سبی ایسی بورٹ کو چٹری لکھ کر کہیں گے اب ہمارے مدرسے کے بچوں کے ایکزام کا کوسچن آپ تیار کر دو اس لیے کہ اونگلیاں تم نے مدرسے پر نہیں اٹھائی ہے اونگلیاں تم نے رسول پاک کے گھر پر اٹھائی ہے اس لیے تیرے اس اینٹ کا جواب تو ہمیں ڈھونٹ کر تیار کرنا ہی ہوگا اس لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے الٹجا کریں گے کہ مت کھائیے تین ٹائم دو ٹائم کھائیے اپنی اولادوں کو پڑھائیے مسجدوں کو آباد کیجئے حلال رزق تلاشیے حرام سے بچئے دیکھئے دعائیں کیسے نہیں قبول ہوتی ہیں اللہ رب زلجلال عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جو لوگ جہاں وہیں سے ہی بیٹھے رہی ہیں جو لوگ جہاں